عم شانتی دو گشیش گھٹناوں سے اس کلاس کی شروعات کرتے ہیں پہلی بیس بھی صدی کی شروعات میں ایک مہیلا ہوئی تھی جن کا نام تھا میڈم کیوری میری کیوری وشو میں ایسی ایک ماتر مہیلا اس سمیں جس کو نوبل پرائز ملا ایک ماتر مہیلا یا وقتیتو جسے دو بار نوبل پرائز ملا ایک ماتر وقتیتو جسے دو الگ الگ شاکھاؤں میں نوبل پرائز ملا فیسکس کیمیسٹری بھوتکی اور سائنس شاستر کسی ایک وشے پر وہ تین سال سے کام کر رہی تھی اور اتتر نہیں مل رہا تھا تین سال تک بہت سوچ ویچار ریزن لوجک کتابیں کتابیں چنتن سب کچھ کر رہی تھی پرانتو وہ جو سم تھا وہ جو گنیت تھا ویچار پر دائے یہ پہلی گھٹنا یہ وہی محلہ ہے جس نے ریڈیم کی خوچ کی ریڈیو ایکٹیویٹی میں سب سے بڑا نام ادھیاس میں ایک دوسری گھٹنا ہے انیس سو اکٹیس کینیڈا کا ایک چکت سک سوچ رہا تھا مدومیہو کے وشے میں اور تک تک ڈائیوٹیز کے لئے کوئی علاج نہیں تھا انسولین کا پتہ اب یہ بھی چلا تھا پر وہ ہے کیا کیسا ہوتا ہے کوئی درب یہ ہے پر نکلے کہاں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں تو یہاں کینیڈین ڈاکٹر ایک رات جب سو رہا تھا اور سوچ رہا تھا سوتے سوتے اچانک ایک ویچار مند میں آیا اور جو بات میں کہتا ہے یہ میرا ویچار نہیں تھا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور پتہ نہیں میں سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا شاید بیچ کی ہی عوستہ تھی کہ کسی نے اس سے کہا من ہی من اس سنکلپ نے کہ ڈاکس کتوں کا پینکریاس اگناشے گلینڈ جو ہے اس سے شاید یہ ملے گا اور پھر اس نے اس کے ساتھ ہی میڈیکل سٹوڈنٹ چارلز بیسٹ کے ساتھ پریڈرک بینٹنگ نے پہلی بار ادیاز میں کتے کی وہ جو پینکریاس گلینڈ ہے اس میں سے انسولین نکالا جو کی ڈایبیٹیز کے لئے ایک ماتر علاج بنا اور سب سے پہلی بار تیز جون ٹوئنٹی تھری تھومسن نام کا ایک لینیارڈو تھومسن نام کا ایک چودہ سال کا بچہ جو اب مرنے ہی والا تھا ڈایبیٹیز کے وجہ سے اس کو پہلی بار یہ انجیکشن دیا گیا انسولین کا پہلی بار ریاکشن ہوا بعد میں اس ایکسٹریکٹ کو پیوری فائی کیا گیا اور پھر بعد میں وہ بچ گیا یہ دو گھٹنا ہے جس میں بڑی کھوچے ہوئی پر کھوچ کرتا انہیں یہ انبھاؤں میں بتایا کہ یہ کھوچ ہمارے ویچار کرنے سے نہیں ہوئی ہمارے سوچنے سے نہیں ہوئی کچھ اور اس میں تھا ایک ہے چیتن من ایک ہے اب چیتن conscious mind subconscious mind conscious mind تو دن رات سوچ رہا تھا پڑھ رہا تھا ترک کر رہا تھا لوجک کر رہا تھا ریزنگ کر رہا تھا پرانتو اتر نہیں آ رہا تھا جب اس چیتن من کو چھوڑ دیا گیا تو او چیتن یہ وشہ کیا ہے کیسے کی جائے اس کا ارثہ کیا ہے اس کے فائدے کیا ہے کیوں کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے ویدھی کیا ہے اور کیسے اس کے شروعات کرے اور گیان اور یوگ میں اور اس برامہن جیون میں اور اس ادھیاتم میں اس یوگ ندرہ کا کیا مہتو ہے وہ کونسی کیمیا وہ کونسی آرٹ وہ کلا ہے جس سے ہم اس یوگ ندرہ کو سمجھے جانے نیند منشہ کے جیون کا بہت مہتوپور نانگ ہے ترو تازہ کر دیتا ہے سونے کے بعد ویکتی فریش ہو کر اٹھتا ہے یدی نیند نہ ہو یا نہ ملے یا کسی کو ونچت کر دیا جائے تو پرنام بہت گھاتک ہے ایک ایک تو یہ کسی کو جبزفتی ونچت کر دیا جائے دوسرا ہے انیترا انسومنیا بیشو بیشو بھر میں آدھا بشو نیند کی دوائیہ کھا کر کھا کر سوتا ہے اور جب جب نیند سون چیت رہے دوک عجیب و گریب ان کے من میں حرکتیں ہوئی ہے 1964 میں ایک سترہ سال کا بچہ تھا گارڈنر وہ گیارہ دن تک وہ جاگتا رہا اور اس نے گینیس بک آف ورل ریکارڈ بنایا پر اس کے من کی سٹڈی کی گئی کیا کیا ہو رہا تھا اس کو چکرہ رہے تھے دکھائی نہیں تی رہا تھا mind confused تھا پرانتو بہت زیادہ پرینام تو نہیں ہوئے کیونکہ زید کر لی تھی اس نے پر دیکھا گیا ہے جب جب نیند کم ہوگی تب تک گھا تک پرینام ہوگے امریکہ میں دو لاکھ ایکسیڈنس جو ہوتے ہے ہر سال لگ بھک ڈرائیور کے نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہے پایا گیا ہے research میں پانچ میں سے ہر ایک ڈرائیور جو ہے وہ چلاتے سامنے جھپکی لیتا ہے تو انیترہ نیند کم ہونا بہت گھاتک ہے فریش نہیں لگے گا تھکان لگے گی مائن کام نہیں کرے گا ایک تو یہ بات اب آتے ہیں یہ یوگ ندرہ کیا ہے یہ ایک منو ویکیانک ندرہ ہے سائیک ولوجیکل سلیپ یوگ ندرہ ارثات سلیپ آف یوگا یوگ ندرہ ارثات ادھیاتمک ندرہ یوگ ندرہ ارثات سوتے ہوئے بھی یوگ چلوے یوگ ندرہ ارثات سوتے سوتے جاگنا یوگ ندرہ ارثات جس میں ویکتی نہ تو سویا ہے نہ تو پوری طرح جاگا ہے بیچ میں ہے یوگ ندرہ ارثات ایک ایسی چمت کارک اوشدی ہے کہ جس میں پندرہ منٹ دس منٹ یادی کوئی یوگ ندرہ کر لے دو سے دو سے تین گھنٹے کی نیند کا آرام مل جاتا ہے منوش کو نیند کی آوشکتہ نہیں آرام کی آوشکتہ ہے ہاں وہ آرام پانے کے لیے نیند ایک سادھن ہے یادی نیند کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ خوج لیا جائے تو ویکتی کو پھر نیند کی آوشکتہ نہیں کیونکہ ویکتی جتنا سوتا ہے آٹھ گھنٹا چھے گھنٹا اور جب اٹھتا ہے آدھا ڈائن تو اس کا سپن میں ویسٹ ہو گیا ہے جو نیند اس کو ملنی چاہیے فریش وہ تو کچھ ہی گھنٹے کی تھی اس میں سے جو پہلی نیند ہے اسی میں ریسٹ ملتا ہے پانچ پرکار کی ویوز ہے برین کی سب سے پہلا ہوتا ہے تھیٹا ویوز دیلٹا ویوز جس میں من میں سب سے ڈیپ سلیپ کی عوستہ ہے جس میں ایک یا دو سنکل چل رہے تین سنکل بس تھری ہرٹس تک سب سے اوپر دیلٹا اس کے بعد ہے تھیٹا تین سے یا چار سے سات تک سنکل چل رہے من میں من اتنا ریلیکس ہے بہت ریلیکس جیسے کوئی میڈیٹیشن میں ہے یا گہری نیند میں ہے اس کے بعد ہے الفا پہلے تھیٹا پہلے دیلٹا پھر تھیٹا پھر اس کے بعد میں الفا الفا جو عوستہ ہے جو نورمل عوستہ جیسے ابھی سب لوگ بیٹھے ہیں شانت ہے ریلیکس ہے اس کے بعد کی جو عوستہ ہے بیٹا اس میں تھوڑے سے زیادہ بھی چاہ رہے اور سب سے زیادہ بھی چاہ رہے گیامہ تھٹی سے بھی زیادہ تو یہ پانچ ویوز کیا نیند کا سمیں بھی یوگ کا سمیں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ نیند میں تو ویکٹی بےہوش ہو جاتا ہے کچھ خبر نہیں رہتی اس کو اور کئی بار نیند سے اٹھنے کے بعد بھی فریش اسے محسوس نہیں ہوتا تو یہ جو نیند ہے یہ کیا ہے یوگ نید رہ اس پر اس صدی میں بہت سارے پریوک کیے وے ہیں اور ہمارے اس برامن جیون میں یدی ہر ایک برامن اس کلا کو سیکھ لے تو رات کی جو نیند ہے وہ اتنی پاورفل ہوگی کم سمیں کی ہوگی پر بہت شکتی شالی ہوگی جو تھکان اتنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تھکان کا علاج بھی یوگ نید رہا ہے ڈی ڈیپری ڈیپریشن کا علاج بھی یوگ نید رہا ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی یوگ نید رہا ہے بہت سارے سمکلپ جو کیے اور ان کو ساکار کرنے ہیں اس کی ویدی بھی یوگ نید رہا ہے بہت سارے سمکلپ بہت ساری ایسے ایڈکشن لط جو ہم کو لگ گئی ہے اور ہم نے سب کچھ کر لیا پرنت نہیں چھوٹ پا رہے اس کی ویدی بھی یوگ نید رہا ہے کچھ پانا ہے جیون میں کوئی لکش ہے جیسے کھلاڑیوں نے سپورٹسمن کئیوں نے اس ویدی کا پریوک کیا اور اس سے انہوں نے جو پانا چاہا جس کھیل میں فرسٹ آنا چاہا وہ فرسٹ آ گئے ہیسی یہ یوگ نیدرہ ہے سٹوڈنٹس کے لیے سپر میتھرڈ ہے یہ پڑھائی کی کوئی نئی بھاشا سکھنی ہے اس کے لیے میتھرڈ ہے یوگ نیدرہ بھارت سے ایک یوگی بیدیش گیا تھا جو کی یوگ نیدرہ کو جانتا تھا اٹلی گیا اٹلیان لوگوں کے سامنے بھاشن دینا تھا اٹلی بھاشا اسے نہیں آتی تھی وہ بھارت کا تھا پرنتو یوگی تھا اور یوگ نیدرہ میں ایکسپرٹ تھا اس نے اپنا بھاشن انگلیش میں لکھا اور وہاں جو بھاشا جانتا تھا اس کو دے دیا اور وہ خود سو گئے اور خرراتے مارنے لگے اتنی گہری نیند ان کو آگئی اور جو ویقت تھی تھا اس نے ایک گھنٹہ تک وہ بھاشن اٹلیان بھاشا میں پڑا اور یہ سوئے ہوئے خرراتوں کی آواز آ رہی ہے ایک گھنٹے کے پاد اٹھے سوہ کے سامنے گئے اور وہ ہی بھاشن اٹلیان بھاشا میں سب کے سامنے بولا کیسے ماسٹر کر لی نئی بھاشا کو یوگ نترا سے مننگر کر کے ویدیش میں ایک سنستہ ہے کینسس میں امریکہ میں بھارت کا ایک یوگی وہاں گیا وہ بھی سو گیا سارے جاگنا اور سونے کے بیچ جو عوستہ ہے اسے کہا جاتا ہے یوگ نترا تو آج ہم یوگ نترا کی کیا ویدھی ہے کیونکہ اس کی ویدھی کو کئی لوگوں نے اپنایا ہے اور اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنایا ہے ویدیش میں اس پر بہت سارے ریسرچ ہو رہے ہے یوگ نترا پر کومنٹریز تیار کی جاری ہے الگ الگ جنائے جس کو نین نہیں آتی اس کے لئے علاج یوگ نترا جلدی نین کھل جاتی اور بعد نین نہیں آتی یوگ نترا جس کو دن میں بار بار نین آتی رہتی ہے پاور نیپ کہا ہے اسے سپیریچول سلیپ کہا ہے اسے سائیکولوجیکل سلیپ کہا ہے اسے ایسی نین کہ جو آٹھ گھنٹے میں ویکتی سونے کے بعد میں بھی تھکان محسوس کرتا ہے یہاں پندرہ منٹ سو جائے اور اٹھے تو فریش بھارت کے پردھان منتری تین جگہ کی یاترہ کی الگ الگ جگہ اور رات میں انٹرویو لیا گیا پوچھا آپ کتنا گھنٹ سوتے ہو نارندر موڈی جیسے پوچھا گیا آپ کتنا گھنٹ سوتے ہو اتر تھا میں ساڑھ تین سے چار گھنٹ سوتا ہوں پوچھنے والے نے کہا بس اتنا ہی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیا آپ دن میں سوتے ہو انہوں نے کہا میں دن میں نہیں سوتا ہوں دس بارہ ورش سے میں نے اپنی دن چریہ ایسی بنا رکھی ہے کہ میں سونے جاتا ہوں اور تیس سیکن میں مجھے نیند آ جاتی ہے تھرٹی سیکن اور اٹھتا ہوں ساڑھے تین یا چار گھنٹے کے اندر اور فریش اور زارے دن بھر فریش ضرور کوئی خاص طریقہ تو ہوگا نیند کرنے کچھ تو ہوگا ہم چھ گھنٹا نیند کرتے ہماری اگر دن رات میں نیند کم ہوگئی تو کتنی چنتہ ہو جاتی ہے سووے سے کہ آج نیند کرنی ہے نیند کرنی ہے امرت بلا ایک بار ہو جائے تو سیدھا نیند گیا گھوش میں کیونکہ میری نیند کم ہوئی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دو گھنٹا نیند کر لے اور اس میں چھ گھنٹے کی نیند آج کیونکہ شریر کو نیند نہیں چاہیے آرام چاہیے کیا آرام پرابط کرنے کی کوئی دوسری ویدی ہے نیند کو جیتنے والے یوگیو موٹلیو میں آتا ہے گڑا کش ارجن کو گڑا کش کہا نیند کو چیتنا تو کیا نیند کو کم کر دیں تو نیند کو کم کر دیں گے تو سارے دن بر سوتے رہو ادھر جب کی کوئی ادھر لڑک رہا ہے کوئی ادھر لڑک رہا ہے کیا کیا جائے کچھ تو طریقہ ہوگا جس سے طرو تازہ سوات بھی آجائے وہ فیلنگ آجائے کہ ایسی تھی نیند اس ویدھی کو کہا گیا ہے یوگ نترا نیند کے چمت کارک پریوگ بہت ساری خوجے نیند میں ہوئی ہے بہت سارے اتر ہمیں نیند میں سمجھ میں آتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویدھی کی طرف جائے ایک نظر من کی اور دو اس سے ہے ایک جیتن ایک اور جیتن conscious subconscious سوچتا ہے جیتن من دن رات subconscious جو بھی اسے بتایا جائے وہ سوکار کر لیتا ہے بہث نہیں کرتا logic نہیں ترک نہیں اسے شبدوں کی نہیں اسے پچر کی بہش سمجھ میں آتی ہے اور جو conscious میں لمبا سمجھ رہتا ہے وہ سب conscious میں چلا جاتا ہے conscious میں repeat کرتے رہو میں بہیس ہوں میں بہیس ہوں سب conscious سوکار کر لیتا ہے میں بہیس ہوں اس دروازے سے نکلو نہیں نکل سکتا کیونکہ میں بہیس ہوں کیونکہ آوچتن نے سوکار کر لیا ہے جیسے برف کھن برف کا ایک گولہ پھیک دیا جائے پانی کے اوپر ایک بھاگ اوپر رہتا ہے نو بھاگ نیچے رہتے ویسے نو بھاگ جو ہے وہ اوچتن کے ہے ایک بھاگ جو ہے وہ چیتن من کا ہے اور ہم سارا دن بھر چیتن من سے کام کرتے رہتے اور ہمارے جو آدتے ہیں سنسکار ہے دہبھان ہے وکار ہے موہ اوچتن تک پہنچ رہا ہے میں سریشت آتما ہوں اوچتن تک نہیں پہنچ رہا ہے میں پرام پویتر آتما ہوں اوچت تک نہیں پہنچ رہا ہے بیچ میں کچھ ہے barrier جو پہنچ نہیں دے رہا ہے یدی اس تک پہنچ جائے تو ہم سورو بن جائے تو کیا کرے ان دو من دروازہ ہے اور یہ دروازہ دو سمیں کھلتا ہے سب سے زیادہ ایک امرت ویلہ اور دوسرا رات کو سوتے سمیں جب ہم بیٹ پر ہے لیٹ گئے ہے سونے کی کوشش کر رہے ہے کچھ کچھ ویچار من میں آرہ ہے اور یہ ویچار سیدھا سب کانشیس تک چلے جاتے تو اس رشت سنکل سب کانشیس میں چلے جائیں گے اور اس ویچار کے ساتھ دوسرے دن جاگتا ہے سارے دن بھر پریت نہ کرتا کہ مجھے یہ بکار یہ ایڈکشن یہ سنسکار یہ عادت چھوڑ نہیں ہے پر نہیں چھوٹتی بڑی بڑی پردگی کرتا ہے لیٹر مائیڈوزاوچی تن من تک ویدی ہے امرت ویلا اور آج جس ویدی کی ہم چرچہ کریں وہ ہے یوگ ندرہ یہ یوگ ندرہ دس سے دس منٹ سے لے کر تو 45 منٹ تک کی جائے یا کی جاتی ہے چاہے تو رات کو جب ہم سوتے ہے اسی ویدی سے سو جاؤ تو صبح جب اٹھیں گے ایک دم فریش تو کیا کرے اس ویدی میں اس کی آٹھ سٹپ ہے آٹھ بھاگ ہے اس کے ایک ایک بھاگ کو کرتے جائیں گے یوگ ندرہ کے سب سے پہلا پہلی سیڑھی تیاری ایک فوٹ ایسا بتایا گیا دھی لے بستر آنکھیں بند اور ریلیکس ہوکے لیٹ جانا یہ فرس سٹپ ہے سیکنڈ جو سٹپ ہے وہ ہے سنکلپ کون سے سنکلپ کریں گے پہلا سنکلپ ہے کہ میں یوگ ندرہ میں پرہیش کر رہا ہوں پھر سنکلپ لیں گے اگر کوئی عادت ہے جو چھوپ نہیں رہی کوئی سنسکار ہے جس سے مکت نہیں ہو رہے میں اس یوگ ندرہ کے پر یوگ سے اس سنسکار سے مکت ہو جاؤں گا کام ہے کر ہے چڑ چڑ پن ہے لو ہے آنک ہے کچھ بھی ہے پہلے یہ سنکلپ کرنا کہ میں آج یوگ ندرہ کے پر یوگ سے اس وکار سے مکت ہو جاؤں گا جب ہم یہ سنکلپ کر رہے سیدھا اوچی تن مائن میں یہ سنکلپ پر ہو رہا تب یہ کر رہے ہم تیسری ودی ہے چیتنا کو پورے شریر میں گھومانا rotation of consciousness اس کو کہا جاتا ہے شروعات کرنی ہے پیرو کے انگوٹے سے آنکھے بند ہے ہم لیٹے ہوئے ہے ثرڈ سٹیپ میں آگے پیرو کا انگوٹہ relax پیرو کی انگلیا relax ایڑی relax ٹکھنا relax پندلی relax جانگے relax پورا right side relax اور relax ہوتے ہوئے محسوس کرنا اس کی بہت ساری commentary بنی ہوئی ہے کبھی کبھی commentary لگاتے ہوئے یہ کیا جاتا ہے کبھی کبھی ہم خود ہی commentary کر سکتے من ہی من میں تو سب سے پہلے پیر کو right side relax کر بعد left پیر کی اور جانا جو چیز ادھر کی وہ ادھر چالو کرنا relax 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 یہ دوپیر میں 15 minute کیے جا سکتی ہے صبح صبح ہم کو بہت time ہمارے پاس بہت کم ہے کہ 15 minute ملے ہوئے 10 گھنٹے کا time ہے 2 بجے تک 3 بجے پھر سے کسی center یوگ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ relax بھی ہوں گے جیسے شیوہ سن میں لیٹتے ہے اسی طرح شیوہ سن کا یہ آگے کا modification ہے تو پیر پیٹ چھاتی دونوں ہاتھ ایک ایک انگلیوں کی طرف دھیان اس کے بعد میں آنکھے ناک مستق کان بال سمپورن شریر شتیل کر دینا چیتنا کا شریر میں گھومانا rotation of consciousness یہ تیسری step چوتھی step شوہ کی طرف تھوڑا سا دھیان ساس آ رہی ہے جا رہی ہے تھوڑے دیر اس پر گیندری ہونا اور مکھے جو step ہے وہ اب ہے visualization مانس چطر تیار کرنا رات کا یاد ہم یہ رات کو کر رہے تو یہاں پر جو سنکلپ ہم نے دھرا تھا پہلے سنکلپ میں یہاں سے شروعات کرنا کہ میں آتما ہوں سوتے سوتے یوگ کرنا سوتے سوتے یوگ کرتے کرتے نیند آ جائے تو جو سنکلپ ہے سیدھا subconscious mind فائر ہے اس میں اس کو ڈال دیا اور وہ ہم entry کر رہے ایک بند کمرے میں subconscious کے جس میں دن بھر entry ہوتی نہیں کیونکہ دن بھر ہم سنکلپ کرتے رہتے شراب ہی سنکلپ کرتا ہے کہ مجھے دارو نہیں پینی ہے شراب نہیں پینی ہے شام ہوتی ہے اپنے آپ مدوشالہ کی اور قدم بڑھنے لگتے اپنے آپ لکھنا سوری ماف ماف کر دو بابا یہاں تک کہ بھائی کا ادھارن مدوشالہ آیا ہے سیوہ دھاری بن کر سیوہ کرنے کے لئے اوپڑی میں آکے کہتا ہے کیا کرو بیڑی چھوٹتی نہیں سب پتا ہے سارا گیان پتا ہے کلاس کرا سکتا ہے سنسکار وں سے مکتی پر خود کی وہ جو عادت ہے اس کی طلب پیاس اب بھی ہے کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے کیونکہ سب کونشیس مائن میں وہ ہے سب امری چیز ہے پر ہم بات کر رہے رات کی تو دو اپوزٹ چیز جو ہمیں ہمارے جیون میں ہوئی ہے ان کو یاد کر نا پورا جیون دیکھ لینا کہ یہ دو اپوزٹ چیز ہوئی ہے تو اگلی سٹیپ ہے اپوزٹ کو دیکھ نا تو سب ہی الٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے ویسے تو یوگ ندرا سوتے ہوئے کی جاتی ہے ہم بیٹھے بیٹھے کریں گے ایک اور چیز جب رات کو سوئے تو یوگی جیسا دیکھنا چاہیے نہیں تو سوتے سیر اوپر ہے اور صوبے اٹھتے تو سیر نیچے پورا گول گھوم گئے 90 degree ایسے سوتے کبھی ادھر پیر کبھی ادھر پیر کوئی دیکھے تو لگے یوگی سو رہا ہے تپس بھی سو رہا ہے تو اپنے شریر کو سوتے سمیں ہاتھ یہاں رکھ دیئے تو رکھ دیئے مہاتمہ بدھ سوتے تھے ایک ہی کروٹ پر سوتے تھے اور صوبے اٹھ آنند دیکھتا تھا ان کا ششش اسی کروٹ پر ہے وہ پوچھتا ہے کیا رات میں بھی تاسنگ آن بیٹ تو یہ بیٹھ بیٹھ ہم یوب نیدرہ کریں گے سخاسن میں بیٹ چائیں ہاتھ ایک دم ستھر کر دیں تین جتنی سٹیج سب تک بتائی پات چھے اس میں سے گزریں گے سب سے پہلا سٹیج شانت شتیل دوسری سٹیج سنکل پکر لینا میں پرم چھاتی ریلیکس پیٹ ریلیکس آنکھے ریلیکس سارے انگ سب کچھ ریلیکس اور اس کے بعد پھر سواس کا اور پھر ویجولائز کرنا میں اس عادت سے مکت ہو گیا ہوں جو چھوٹ نہیں رہی یا جو بھی آپ چاہتے اس کو ویجولائز کرنا ready چلو بدیش کی ایک مہلا نے انوبھاؤ لکھا ہے کہ اس کو ایک بہت اچھا جاب کی آفر آئی بہت زیادہ تنخوا اس نے ایک ویدھی اپنائی رات کو سوتے سمیں اپنے اوچیتن من سے بات کی اور اوچیتن من کو یہ سنکلب دے دیا کہ یہ جاب مجھے کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اور دے دیا اور اس نے وہ نہیں کیا بعد میں پتا چلا دو تین ماس کے بعد اس کمپنی کا دیوالہ نکل گیا کیونکہ وہ جو اتر آئے کسی سے پوچھا نہیں تھا کیونکہ ساری شکتیا سارے اتر ہمارے اوچیتن من میں سمائے ہوئے کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ اوچیتن ہوں گے ان کے وچاروں کی ریکارڈن بھی تو ہو رہی ہے سریشتی میں وہ ریکارڈن ہم کیچ کر سکتے ہمارے ایڈکشن کی ریکارڈن یہاں ہو چکی ہمارے سنسکاروں کی ریکارڈن وہاں ہو گئی ہے اس لئے ہم چینج نہیں کر پاتے ہم کو وہیں پہنچ پڑے گا اور گپت مارک سے پیچھے دروازے سے پہنچ پڑے سنسکار اوپر سیدھا ہم آکرمن کرے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو وہی چیز بار بار کھجتی ہے وہی چیز آکرشت کرتی ہے بار بار یہ تم کو نہیں دیکھنا ہے ٹی وی موبائل انٹرنیٹ یوٹیوب وہی وہی کھجتا ہے ڈیجیٹل ریکارڈنگ بھی ہو گئی ہے ایڈکشن کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے تو اس کو ہم کو وہی سے ایک دوسرے ویکتی نے انبھو لکھا ہے کہ اس کو ایک ستھان پر جانا وہاں جا کر ایک بہت اچھا جاب ملنے والا ہے تو اس نے اپنے من سے بات کی جو کی سب کانشیس مائن کا ٹرینر ہے اور جو بات کرتا ہے اور رات کو سوتے سمیں اپنے من کو سنکل دیتا ہے کہ مجھے صبح اٹھتے ہی اتر مل جانا چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے رات کو وہ سپن دیکھتا ہے اس کا مطر اسے اکبار دکھا رہا ہے جس میں بڑی خبرے لکھی ہوئی ہے اس تھان پر بہت ساری ہنسا ہونے وادی ہے صبح اٹھ کے وہ دیکھتا ہے وہ تو سپن تھا پر دو ماس کے بعد وہ ہی جو اس نے دیکھا تھا اس میں آجاتا ہے اکبار میں اس سکش مکھیل کو سمجھنا ہے من کی تو اگلی ویدی بتائی ویجولائزیشن کے بات بتایا pair of opposites اپوزیٹ ایموشن کو ویجولائز کرنا دیکھنا کہ میں جب بہت کرود میں تھا آج نہیں ہوں اس کشن کو یار کرنا کیا ہوا تھا اس سمیں ایک دم آویش آگیا تھا ایک دم گھڑ ابھی یہاں سوتے سوتے تاکہ اس عوستہ میں جا کر ہم اس کو وہاں سمابت کر سکے اگلی ہے سٹیپ پھر سنکلپ سیون سٹیپ سنکلپ جو سنکلپ ہم نے سیکنڈ سٹیپ میں دیا تھا اب وہی سنکلپ پھر سے لانا ہے پھر سے ریوائز کرنا ہے میں ترو تاتا ہوں سنکلپ پھر سے لانا ہے کہ میں اس بیماری سے چھوٹ گیا ہوں میرا بی پی پوری طرح نورمل ہے میرا شگر پوری طرح نورمل ہے دیکھنا ہے وہ انسولین شریر میں اپنے آپ نرمان ہو رہا ہے شگر نورمل ہو رہی ہے بیماری چھوٹ رہی ہے شرد بیماری یا پھر کچھ پراپت کرنا ہے کوئی گول کوئی لکش وہ میں پہ رہا ہوں دیکھ لینا من کی آنکھوں سے پھر سے سنکلپ لانا شکتی شالی سنکل پاور فل سنکل سریش سنکل سومان کے سنکل اور لاسٹ ویدی ہے لاسٹ ایک سنل ایزیشن پھر سے شریر کی ساری جیتنا دھیرے دھیرے شریر بھان میں آنا مطلب اس سے ہم باہر نکل رہے ایک تو start کیا تھا اب end کرنا ہے اس کو رات میں جب سوتے شاید ہم end نہ کر پائے کیونکہ نیند آ جائے گی پر دن میں جب کریں گے تب اس کو end بھی تو کرنا ہے یہ بھی کر سکتے ہے کی اس میں یوگ کے بہت سارے پر یوگ کیا جا سکتے یہ سارے پر یوگ تب کرنے ہے جب ہم بیٹ پر لیٹے ہوئے کھٹی پر کیونکہ بہت ساری مایہ کھٹی پر آتی ہے بیارت ویچار نگیٹی ویچار جیلسی کے ویچار کام کے ویچار دن برز اب ٹھیک رہتا ہے رات کو آتے ہے تو یہ ایٹ سٹیپ ہے یوگ ندرہ کی اس میں ہم چاہے تو اپنے کو جو چاہے اس کو ہم بدل سکتے مکھ روپ سے اس میں سنکل ہونا چاہیے ویجوالائزیشن ہونا چاہیے شریر کو ریلیکس کرنا ہونا چاہیے اور جب اٹھیں گے تو ایسا لگے گا ہم خود ویقتی کا روپ سے پچھلے کچھ سمیں سے یہ کر رہے اور ہم نے دیکھا ہماری نین اپنے آپ کم ہو گئی ہے اور فریشنس اتنا ہی ہے جو پہلے ویسے تو دیکھا جائے سلیپ میڈیسن جو ہے ریسرچ 7-8 گھنٹا نیند ہونی چاہیے مانا پرانتو یہ کچھ ویدیا ہے جس سے کم نیند ہونے کے بات بھی ہم کو ایسا لگے گا کہ ہم ایک تم تروز آج فریش ہے تو ہر ایک کو جب بھی سونے جاؤ آج سے چال کریں گے ٹھیک ہے تو سوتے سمیں یاد کرتے کرتے سنکلپ کرتے 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 سب کانشیس میں پرویش کرتے کرتے اپوزٹ کو دیکھتے دیکھتے پھر بابا کی یاد میں سو جانا ہے تو جیسے ہی آگ کھلے گی پاورفل سنکلپ ہوگا شکت شالی سنکلپ ہوگا اور وہ جو امرت ویلا یوگ ہوگا بہت پاورفل ہوگا ایک مرلے میں بابا نے کہ سنسار والے آٹھ گھنٹے سوتے تمہاری نیند آدھی ہونی چاہیے پھے نیند کو جیتنے والے یوگی تو نیند کو جیتنا ہے ارثات کم نہیں کر دینا ہے پرنت یوگ ندرہ کو سیکھنا ہے جیسے سوئے ہے پرنت بابا کی یاد میں ہی ہے اس کی گود میں سوئے پرم دھام میں سوئے فرشتہ روپ کو دیکھ میں فرشتہ سارے کاریے کر رہا ہوں جو اسم بہت سے کاریے سپن میں دیکھ لینا وہ ہو رہے تو ہو جائیں گے جو سوچ ہو گے وہ ہو گا تو یہ کچھ باتیں ہم نے یوگ ندرہ کی رکھی آگے بہش میں اسی وش کو الگ الگ جگہ پر کلاسز کے دوارہ اس پر اور گہرا چنتن اور گہرا پرکاش آپ لوگ خود بھی سوچ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اس کو اور اپنے جیون کو کہ نیند ویارتھ نہ ہو ویارتھ میں سوپن میں نہ جائے پر شکتش آلی نیند ہو پاور فل نیند ہو بابا کی یاد والی نیند ہو ایسا یوگی پویتر جیون ہم بنا سکتے ہیں ام شانتی